مرانی فرنچائز گریٹ ان پاورفل یہ ایک میجیکل فینٹسی ایڈونچر مووی ہے اس فلم کے اندر کہانی دکھائی گئی ہے ایک جادوگر کی جس کا نام اوسکر ہوتا ہے جو سرکس کے اندر جادو کرتا ہے پر ایک دن توفان کی وجہ سے وہ اوسکر کی دنیا میں چلا جاتا ہے جہاں اس کی ملاقات ہوتی ہے تھیوڈورا نام کی ایک چڑیل سے اس چڑیل کو لگتا ہے کہ اوسکر کو ہائر کیا گیا ہے باقی کمپیٹیٹر کو مارنے کے لیے جس کی وجہ سے وہ چڑیل اوسکر کے پیچھے پڑ جاتی ہے ایسے میں آگے کیا ہوتا ہے وہ آپ اس مووی کے اندر دیکھیں یہ مووی ہندی میں ہی آویلیبل ہے اس کو ریٹنگز ملی ہیں 6.3 out of 10 ایم ڈی بی بر ہماری نیکسٹ مووی ہے فینٹیسٹک بیسٹ جو آئی ہے 2016 میں یہ ایک میجیکل فینٹسی ایڈونچر مووی ہے یہ مووی ہیری پورٹر سیریز کا پری کوئل ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے ایک جادوگر کی جو ایک سوٹ کیس کے ساتھ نیو یورک سیٹی میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس جو سوٹ کیس ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے میجیکل کریچرز ہوتے ہیں پر اچانک سے کچھ کریچرز وہ سوٹ کیس سے نکل کر بھاگ جاتے ہیں جن کو پکڑنے کے لیے وہ جادوگر کچھ نورمل لوگوں کے ساتھ مل کر ایک ٹیم بناتا ہے اور انہیں پکڑنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے لیکن اسی بیچ اس ایک اور پاورفول جادوگر کے بارے میں پتا چلتا ہے جیسے انسانیت کو خطرہ ہوتا ہے ایسے میں وہ کس طرح ان کریچرز کو پکڑتا ہے اور اس جادوگر کو روکتا ہے وہ آپ اس مووی کے اندر دیکھیں ابھی تک اس مووی سیریز کے تین پارٹس آئے ہیں اور سب ہندی میں ہی آویلیبل ہیں اس مووی کو ریٹنگز ملی ہیں 7.2 ہماری نیکسٹ مووی ہے پینس لیبریند جو آئی ہے 2006 میں یہ ایک فینٹسی مووی ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے ایک اوفیلیا نام کی لڑکی کی جو اپنی مدر کے ساتھ جاتی ہے اپنے سٹیپ فادر کے پاس اوفیلیا کے سٹیپ فادر ورلڈ وار ٹو کے ٹائم سپین کی آرمی کے کیپٹن ہوتے ہیں پر ایک دن اوفیلیا کو ایک ہیڈن لیبریند ملتی ہے اوفیلیا اس کے اندر چلی جاتی ہے لیبریند اصل میں ایک پورٹل ہوتا ہے جو دو دنیاوں کے بیچ کھلتا ہے اس لیبریند کے اندر اوفیلیا کا سامنا ہوتا ہے ایک میتھیکل کریچر سے جو اسے بتاتی ہے کہ وہ انڈر ورلڈ کی پرنسس ہے اور سورج کی روشنی اسے اندھا کر دیتی ہے اور اس کی میموری کو ایریز کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ موٹل بن جاتے ہیں یعنی مر سکتے ہیں اب اس کو اپنی دنیا میں واپس جانے کے لیے تینگ ٹاسک کمپلیٹ کرنے ہوں گے ایسے میں آگے کیا ہوتا ہے وہ آپ اس مووی کے اندر دیکھیں آپ اس مووی کو ایمازون پرائم پر دیکھ سکتے ہیں اس مووی کو ریٹنگ ملی ہے 8.2 آؤٹ آف ٹین آئی ایم ڈی بی پر ہماری نیکسٹ مووی ہے سٹار ڈسٹ جو آئی ہے دوہزار سات میں یہ ایک ایڈونچر فینٹسی رومینس مووی ہے اس مووی کے اندر ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے ٹریسٹن نام کے ایک آدمی کی جو ایک ایسے ٹاؤن کے اندر رہ رہا ہوتا ہے جس کے پاس ایک میچیکل دیوار ہوتی ہے یہ دیوار میچیکل ورلڈ اور ریال ورلڈ کو سیپریٹ کرتی ہے ایک دن ٹریسٹن اور اس کی گل فرنڈ رات کے وقت بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں سے ایک ٹوٹا ہوا تارہ گر کر میچیکل ورلڈ کی طرف چلا جاتا ہے ٹریسٹن اپنی گل فرنڈ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اس کے لئے تارہ لے کر آئے گا ٹریسٹن اس وعدے کو پورا کرنے کے لئے اس دیوار کی دوسری طرف چلا جاتا ہے جہاں پر اس کو بتا چلتا ہے کہ وہ ٹوٹا ہوا تارہ اصل میں ایک خوبصورت لڑکی ہے جس کے بعد آگے کیا ہوتا ہے وہ آپ اس مووی کے اندر دیکھیں آپ اس مووی کو ہندی لینگویج میں دیکھ سکتے ہیں اس کو ریٹنگز ملی ہے ہماری نیکسٹ مووی ہے جو آئی ہے دو ہزار سات میں یہ ایک میچیکل فینٹسی مووی ہے اس فلم کے اندر ہمیں کہانی دیکھنے کو ملتی ہے ایک پیرلل یونیورس کی جہاں پر انسانوں کی روحیں جانوروں کے اندر ہوتی ہیں اور وہ جانور ہمیشہ دوسرے انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں ایک پٹ کے طور پر نہیں تو وہ مارے جائیں گے اسی بیچ کہانی دکھائی گئی ہے لائرہ نام کی ایک لڑکی کی جس کا ساتھ ہی ایک بیئر ہوتا ہے پر ایک دن لائرہ کے دوستوں کو اور کچھ دوسرے بچوں کو کیڈنائپ کر لیا جاتا ہے جن کو ڈھوننے کے لئے لائرہ اپنے بیئر کے ساتھ نکل پڑتی ہے ایک ایڈونچرہ سفر پر جس کے پاس ایک گولڈن کمپس بھی ہوتا ہے جس کے بعد آگے لائرہ کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آپ اس مووی کے اندر دیکھیں یہ مووی ہندی میں ہی آویلیبل ہے اس کو ریٹنگز ملی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ